بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب ہی لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں اور دل سے دعا ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھے اچھے کھانے بے یقیناً بنا رہے ہوں گے اور مسالہ کے تمام ہی شیف کی ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہوں گے یقیناً بہت اچھا چینج آتا ہوگا آپ کے دسترخون پر اور خاص طور پر میری وہ چھوٹی چھوٹی بینیں جو نئی نئی کوکنگ کرنا شروع کرتی ہیں تو یقیناً بہت اچھے سے فالو کرتی ہوں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ آسان سی ریسپیز کو تیار کیا جائے یا ان کا طریقہ جو ہے وہ بہت ایزی کر دیا جائے کہ آپ کو صرف دیکھنے میں ہی ریسپی جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آج جو پاستہ لورز ہیں کہتے ہیں کہ پاستہ کی نئی نئی ریسپیز ہونی چاہیے آج ہم لیور میں اس کو تیار کر رہے ہیں یعنی کلیجی جو لوگ کلیجی کھانا پسند کرتے ہیں یقیناً ان کو اچھی لگے گی آج ہم میکرونی لیور مسالہ بنائیں گے یعنی کہ مسیالے دار سی کلیجی تیار کریں گے اور پھر ہم نے اس میں بوائل میکرونی یقیناً ایٹ کرنی اس کو ٹاوس کریں گے سرف کریں گے اس کے ساتھ ہی تیار کرنے جا رہے ہیں سٹیم رائس بالز دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ اور پیاری لگتی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بلکل کیونکہ اس میں آئیل کا استعمال نہیں ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آوائیٹ کیا جائے ذرا ڈائٹ پر ہیں آئیل کو تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ کم آئیلی کھانے جو ہے وہ کھائے جائیں تو ایز ایس نہ ہے کہ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ہم ان کو انڈے اور کچھ ویجیٹیبلز ہیں جس میں میں ایک بال تیار کریں گے اور پھر اس کو چاولوں سے جو ہے وہ ہم نے کوٹ کر لینا ہے آپ بہت ساری اس کی ویرییشنز ہو سکتے ہیں آلوائیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کیم آئیٹ کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کی سٹفنگ میں اور اس پر بھی یقیناً ضرور بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سٹیم رائیس بالز پر اور اس کے لیے یقیناً سٹیمر اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بڑی سی آپ نے پتیلی لینی ہے اس کے اندر آپ سٹینڈ رکھ لیجے کوئی بھی اونچا سا سٹینڈ رکھ لیں اکثر اگر ہمارے پاس مایکرو ویو ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ایک ادد سٹینڈ ہوتا ہے گریل کے لیے اس کی کیونکہ سٹینڈز کافی بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑا آئیڈیال ہوتا ہے وہ آپ رکھیں اور نیچے آپ کا پانی ہونا چاہیے اتنا کہ جس بھی چیز کو آپ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس سے ٹچ نہ ہو اور کسی بھی کور سے آپ نے اس دیکچے کو کور کر دینا ہے تو آپ کا سٹینڈر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہمیں اجزہ چاہیے ہیں وہ ہے ہری پیاز تھوڑا سا ادھرک لیسن اس میں اٹ کریں گے سویا سوس ہے اور اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ہرا دھنیا نمک اٹ کریں گے کالی مرچیں ہیں تھوڑے سے روسٹڈ ساسمی سیڈز ایٹ کریں گے اور تین ادد انڈے ہیں بوائل تو تمام اجزہ سوائے چاولوں کے ہم نے مکس کر لینے ہیں اور رائس جو ہے وہ آپ بھگو کے رک دیجئے گا دو سے تین گھنٹے اس کے بعد بھیگے ہوئے رائس پہ ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کیلئے جب ہم اس کو سٹینر میں سٹین کریں گے تو وہ جو رائس ہیں وہ تیار ہو جائیں گے پک جائیں گے اور بہت ہی کیوٹ سی بالز جائیں وہ تیار ہو جائیں گی اور سوال میں سوچ رہیوں کے آج کا کیا سوال کیا جائے چل ایک بہت ہی سوال تو نہیں ہے بس ایک بہانہ ہے آپ کو گفٹ دینے کا کوئی بھی اچھی سی خوبصورت سی بات آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو دیں گے اینکس کا زبردست سا گفٹ اور پیزا پین ہے آج ہمارے پاس ڈیلکس پیزا پین جو ہماری بہنیں گھر میں پیزا بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست سی چیزیں اچھا صرف مکسنگ کرنی ہے تو ایک ادد مکسنگ بول یہاں میرے پاس موجود ہے مکسنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایٹ کر دینے ہیں اس میں تین ادد انڈے چلے گئے اور ہارڈ بوائل کیجے گا اور اچھے سے آپ کے بوائل ہونے چاہیے ایک اچھا اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے ہری پیاز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی ویجیٹیبل اچھی لگتی ہے جو آپ کو سبزی پسند ہے وہ یوز کر لیجے اور مجھے تو ہری پیاز کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے گاجر ایٹ کی جا سکتی ہے بندگو بھی شامل کر سکتی ہیں تمام سبزیاں دو دو ٹیبل اسپون بھی ایٹ کی جا سکتی ہیں اچھا تھوڑی سی ایٹ کریں گے ادرک اور تھوڑی سی ہی لہسن شامل کر رہے ہیں اچھا پیسٹ نہیں ہے اور آپ نے چاپ کر کے اس کو رکھ لینا ہے اچھا تھوڑا سا ایٹ کریں گے ہرا دھنیا اس میں چلا گیا ہرا دھنیا کالی مرچیں آپ نے ایٹ کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے شامل کر دی ہیں ایک ٹیسپون سویا سوس بھی ایک ہی ٹیسپون ایٹ کریں گے تھوڑی اسی شامل کریں گے چینی اسی ہم نے چینی ایٹ کر دی روستڈ ساسمی سیڈز ہیں تو ان کو ہم نے روست کر لینا ہے یہاں سے میں لے لیتی ہوں ایک عدد فرائنگ پین تکری بن ایک ٹیسپون آپ نے لے لینے ہیں ساسمی سیڈز اور سردیوں میں بھی اس کا استعمال بہت ہی اچھا ہے زبردست ہے یہاں سے میں نے لے لینا ہے جیسے پین گرم ہوتا ہے ایٹ کریں گے اور جیسے ہی خوشپو مانی شروع ہوگی تو ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے تقریباً ایک ٹیسپون اور اس کے بعد میں چیک کرتی ہوں میرے پاس گلوز موجود ہیں تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے چھوٹی سی ہم نے تیار کرنی ہے بال اور ایسا کرتے ہیں کہ میں صرف اس کی مکسنگ کروں گی یہ جو ٹوسٹڈ سیسیمی سیڈز ہیں یہ اس میں ایٹ کریں گے بالز تیار کریں گے اور آپ کے سامنے چابلوں سے کوٹ کر کے میں اس کو سٹیمر میں رکھوں گی لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا تو بریک لیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت موسیقی 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 ہے اتنی بڑی بول تیار کر لیجے یہاں پہ جو رائس ہیں یہ بھیگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے اچھا سا اس کے اوپر لگا لینا ہے لیکن پہلے میں بولز تیار کر لیتی ہوں اس ٹیمر کو آپ نے آن کر لینا ہے یا جو بھی دیکچی ہے اور اس کو آپ نے اس ٹیمر کے طور پر یوز کرنا ہے میک شور کہ آپ کا پانی جو ہے وہ اچھا گرم ہو اور اُبل رہا ہو اور جو بھی چیز آپ اس ٹیم کرنے جا رہی ہیں پانی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو پانی اس سے تھوڑا سا نیچے ہی ہونا چاہ ہے ورنہ این ممکن ہے کہ آپ جو بھی کچھ بنانے جا رہی ہیں تو پھر وہ گیلا ہو جائے صحیح سے نہ پک سکے اور اس کے اوپر آپ نے جو پلیٹ رکھنی ہے وہ کوئی چھنی ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس ٹیم جو ہے وہ بہت اچھے سے پاس ہو اور آپ کا جو بھی کچھ آپ تیار کر رہے ہیں اس پہ اس ٹیم جو ہے وہ بہت اچھے سے لگے اور میسیز نواز ہیں فیصلہ بات سے تو میسیز نواز سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میسیز نواز آپ ٹھیک ہیں اچھا چلیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو وہ کیا کہیں گی جی جی اور اس کے بعد آپ کے شو کی طریق کرنا چاہتی ہوں ضرور دیں اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ہی کیسے کسی کو برا کہنے سے پہل لے نا اپنے گیرے پان میں چاہیے کیونکہ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے نا تو وہ چار انگلی ہے ہماری طرف بھی اٹھتی ہے یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو ایبوں پہ دیکھی جائیں اور خود پہ ایبوں پہ پردہ ڈالے جائیں بلکل آپ نے بہت ہی پیاری بات کی گئے کسی کا بلا اور اپنا بلا بلکل صحیح جاری ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ جد میں دیکھیا کسی کو برا کہنے سے پہنے نا اپنی طرف دیکھنا چاہیے کسی کو نہیں برا بلا کہنا چاہیے صحیح اور تیکھیں کہ آپ کا شوق بہت اچھا ہے اور آپ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں اور آپ ہی ہم پہ ماشاءاللہ یہ بھی کلر اچھا لگتا ہے ریڈ کلر زیادہ اچھا لگتا ہے بہت شکریہ ریسپیز ٹرائے کرتی ہیں بناتی ہیں ہمارے نا ہمارے نا ویسی پہ ککنگ کا بہت زیادہ مجھے شوق بہت زیادہ ہے اور میں ککنگ کتی بھی بہت زیادہ شوق سے اچھا اور آپ کے ریگلو شورٹ دیکھتی ہوں لیکن کبھی کبھی میزی ہو جاتا ہے ہاں یہ تو ہے کبھی بندہ بیزی بھی ہوتا ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریپیٹ ٹائمنگز میں دیکھ لیا کریں ریسپی کارٹس کلیکٹ کر لیا کریں پیج سے ریپیٹ ٹائم کیا ہے ریپیٹ ٹائم آپ کو ابھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے کنفرم کرتے ہیں اور آپ کو ضرور بتاتے ہیں میرے خالے تھوڑا سا لیٹ ریپیٹ ہوتا ہے اور مارننگ میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے تو اگزیک ٹائم بھی آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بالز آپ نے تیار کر لینی ہے اور میں کہوں گی کہ اخروٹ کے سائز کی بالز تیار کر لیجے گا یا منی کوفتہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اتنی بڑی تیار کر لیں اور پھر سوک رائس لازمی طور پر رائس کو بھگو دیجے گا اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے بالز پہلے میں تیار کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کو کوٹ کر لیں گے بھیگے ہوئے چابلوں سے اور پھر یہ جو ہمارے پاس سٹیمر ہے اس میں ہم نے رد دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے سب سے بڑی چیز جو اس میں ہم نے کک کرنی ہے وہ ہیں رائس تو جو بھی رائس ہیں اوپر جو ہم اس کے لگائیں گے وہ بہت اچھے سے کک ہو جانے چاہیے تھوڑا سا فاصلے سے رکھیے گا بالز کو تاکہ رائس کو پھولنے کے لیے جگہ بھی مل سکے اور یہ تقریباً دس کے قریب بالز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں کسی بھی قسم کا کوئی آئل میں نے اس میںڈ نہیں کیا ہے ہاں ہتھیلی پہ ضرور لگایا ہے تاکہ بہت اچھے سے ہم اس کی بالز جو ہیں وہ تیار کر سکیں اور تاکہ ایزی ہو جائے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو اس کا مکسچر جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ہو کہ مینج نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ گیلا ہے تو آپ اس میں بریڈ کرمز کا استعمال کر سکتے ہیں اوکے ریپیٹ ٹائمنگز آپ کو بتاتے چلیں کہ رات ایک بجے اور صبح آٹھ بجے ریپیٹ ٹائمنگز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے شو اچھا یہاں پہ کیا کرتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہمارے شوز جو ہیں وہ اپلوٹ کیے جاتے ہیں تو پھر آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں اب اس کو سمپلی رائس میں ہم نے کر لینا ہے کوٹ چاروں طرف سے جو رائس ہیں وہ اچھے سے اس پر کوٹ ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد میں اس کو پلیٹر پر رکھتی جاتی ہوں تاکہ ایک ساتھ ہم اسٹیمر کھولیں اور پھر اپنی یہ جو رائس بالز ہیں ان کو ہم نے اسٹیم کر لینا ہے اچھا ہم نے ایگ ایوز کیا ہے آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آلو لے سکتی ہیں مکس ویجی ٹیبلز لیے جا سکتی ہیں اور تھوڑا سا آپ اس میں کیمہ یا چکن ککھ ہوا وہ وہ آپ اس میں بلکل ایٹ کر سکتی ہیں اور یہ تمام آپشنز ہو سکتے ہیں ویجی ٹیبلز اپنے پسند کی ایٹ کریں جو آپ کو آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہو آج کل تو سردیاں ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی ویجی ٹیبلز آئی میں ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ اپنے یوز کر لینی ہے اور آپ نے اس کو ایز ای سنیک سرف کر سکتی ہیں پارٹی ہے بچوں کی خاص طور پر میں کہتی ہوں برڈے پارٹیز ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا سنیک ہے بچوں کے لیے ایگز ہیں ویجی ٹیبلز ہیں رائس ہیں تو بڑا سیٹسفائنگ سا سنیک ہوگا دکھنے میں بھی بڑی خوبصورت سی یہ بالز ہوتی ہیں کیچپ کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بالز ہم نے سمپلی تیار کر لینی ہے اور رائس جو ہیں وہ باسمتی رائس لیجے گا میں آپ سے کہوں گی سیلا رائس مت لیجے گا تھوڑے سے ہارڈ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ باسمتی جو ہیں جلدی سے کوکو جاتے ہیں تو آپ یہ والے آپ نے رائس لینے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو بھگو دیجے گا اس کے بعد میں نے اس کو سٹرینر پر رکھ لیا تھا تاکہ ایکسس جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے چلیں بریک کا میرے پاس ہو چکا ہے ٹائم اور بریک پر میری کوشش ہوگی کہ تمام بالز جو ہے وہ تیار کر کے سٹیمر میں رکھ دی جائیں سوال تو کیا ہے آج کا لیکن بس ہم آپ سے کہیں گے کہ کوئی بھی اچھی سی خوبصورت سی بات شیئر کر دیجئے اور اچھی بات شیئر کرنا بھی ایک صدقہ ہے تو کچھ بھی اچھا سا آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا ڈیلکس پین پیزا تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک والکم بیک واپسا چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پہ میں کلی جی کاٹ رہی ہوں اور ہم نے بکری کی کلی جی لے ہے آپ چکن کی لے سکتے ہیں بڑے کی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور بائٹ سائز پیسز آپ نے اس کے کرنے تاکہ سپون سے جب آپ میکنونی کو انجوائے کریں تو اسی میں ہی آپ کی کلی جی کا جو پیس ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ سپون میں بہت ایزی لی آ جائے تو میں اس کے چھوٹے پیس کر رہی ہوں اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ گلنے میں بھی جلدی سے اور جھٹ پٹ سے یہ گل جائے گی بالز جو ہیں وہ ہم نے اسٹیمر میں رگ دی ہیں اسٹیم ہونے کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اسٹیم کیجے گا اور اسٹیم کرنے سے بڑا ہی فاسٹ یہ عمل ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بھاپ ہے تو اتنا اچھے سے نہیں پکتا ہوگا لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھاپ سے کبھی اگر ہاتھ پر بھی لگ جائے تو بہت زیادہ برن ہو جاتا ہے تو خاصی تیز کوکنگ ہوتی ہے جب بھی ہم کسی چیز کو سٹیم کر رہے ہوتے ہیں جلدی کوکو جاتی ہے کبھی اگر آپ ٹرائے کر کے دیکھیں ویجیٹیبلز کو یا کسی بھی چیز کو اور ذائقہ بھی بہت اچھا زبردستہ آتا ہے تو بس آپ نے گھر میں ہی اپنا سٹیمر جو ہے وہ تیار کر لینا ہے اگر سٹیمر نہیں بھی ہے تو بھی آپ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اپنی پسند کی سٹیفنگ کیجے گا اور پھر آپ نے رائس کے ساتھ کوٹ کر کے جناب اس کو تیار کر لینا ہے یہاں پر آگئی کلیجی اور اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ بھی کر لیا ہے اور اب میں کیا کرتی ہوں اپنی نائف بھی واش کر لیتی ہوں آج کا سوال بھی بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی اچھی سی خوبصورت سی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردست سا ڈیلکس پین پیزا جو بھی ہماری فیمیلز گھر میں کوکنگ کرنا چاہتی ہیں بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی زبردست سی اپورچینٹی اچھا اس کے لیے مسالہ لیور میکارونی کے لیے آپ کو چاہیے بوائل میکارونی اور ٹویسٹڈ شیپ میں بھی ہوتی ہے ایلبو میکارونی بھی ہوتی ہے شیل ہوتی ہے جو شیپ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ شیپ آپ نے لے لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کریں گے پیاز ایک ادت شملہ مرچ ہے ٹاماتر یا ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کریں گے لیمن جوس ہے پسہ گرم مسالہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور لہسن اور ادرک ہم اس میں شامل کریں گے تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کو کر لیں گے چاپ اور کلیجی اٹھ کر کے ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے غزالہ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ غزالہ سے بات کریں گے حلو غزالہ السلام علیکم باریکم السلام کیسی ہیں غزالہ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں آپ کی دعائیں ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک خیریت سے کیا کہیں گی مجھے بس یہی کہنا تھا کہ آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے اور دوسرا مجھے یہ فرمائش کرنی تھی کہ میرے پاس اوون نہیں ہے تو آپ کوئی ماربل کیک ہوتا ہے وہ آپ مجھے پتیلے میں بنانا سکھائیں پین میں چلیں ٹھیک ہے بسے خاصی یہ فرمائشیں آ چکی ہیں اور واقعی اب تک پوری نہیں میں نے کی ضرور انشاءاللہ کریں گے اور پتیلی میں کیک بنائیں گے واقعی بہت اچھا زبردستہ تیار ہوتا ہے بسے کبھی آپ نے ٹرائے کی ہے غزالہ جی میں نے کیک ویسے بنایا ہے پین میں مطلب لیکن ماربل کیک نہیں بنایا پلین کیک بنایا میں نے ٹھیک ہے چلیں آپ کے لیے ضرور بنائیں گے جناب ماربل کیک اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سوال کا جواب دے دیتی ہیں آپ سوال تو بلکہ کیا تھا کوئی اچھی سی خوبصد سی بات شیئر کریں تاکہ آپ کا نام قرآندازی میں شامل ہو جائے اوکے غزالہ نہیں ہے ہمارے ساتھ غزالہ آپ ہمیں میسج ضرور کیجئے گا اور آپ نے کال کی تو میں چاہوں گی آپ ہمیں ضرور میسج کریں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجئے اسے ٹروپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ قرآندازی میں شامل ہو سکے اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کالی جی کون کھائے گا کالی جی نہیں کھانی جناب مغز نہیں کھانا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ تمام چیزیں ضرور کھایا کریں اگر گھر میں پک رہی ہیں ضرور کھائیں اور تمام چیزوں کا اپنا فائدہ ہے بہت زیادہ یہ تمام چیزیں کھانا یقیناً اچھا نہیں ہے لیکن اکیجنلی ویک میں ایک دفعہ پندرہ دن میں ایک دفعہ ضرور کھائیں اور کسی بھی چیز کے لیے یہ کہ بس بلکل کھانا ہی نہیں ہے زندگی میں کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کرنا تو ایسا نہ کیا کریں اپنے ساتھ اور ہمیشہ وہی لوگ صحت مند رہتے ہیں جو تمام فوڈ جو ہے اس کو کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں چاہے دال ہو سبزی ہو تو ہر چیز بہت اچھی ہے یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے تو ضرور اس کو کنزیوم کریں کھائیں اور جیسے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے تیار کر لینا ہے بنا لینا ہے اور بس یہ پیاز ہو جائے تو اس کے بعد ہم کلیجی کو لیسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ میں نے بھون لینا ہے اور پھر میکرونی جو ہے وہ میرے پاس بوائل ہے اکثر ایشو آتا ہے کہ پاسٹا کو جب بوائل کر رہے ہیں تمام چیزیں بلکل ٹھیک سے تیار ہو جاتی ہیں بن جاتی ہیں لیکن پاسٹا ٹھیک سے بوائل نہیں ہوتا ہمیشہ پیکٹ پہ اس کی ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے اس کو ضرور دیکھ لیا کریں اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہی چلا کریں تاکہ آپ کا پاسٹا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹکی نہ ہو اور کیونکہ اس میں سٹارچ ہوتا ہے تو رائس کی طرح ایک دفعہ اگر وہ سافٹ ہو گیا تو پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اور یہاں پہ سٹوو ہم نے کر لیا ہے تھوڑا سا ایٹ کریں گے آئل ہیک اچھی سے آپ نے نکالنی ہے تو اس کا آپ کا طریقہ کیا ہے لیسا ندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اچھی سی زبردستی بھنائی کریں گے کلیجی کی اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی جلدی سافٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی کلیجی تیار ہو جائے گی صرف چیزیں ویجیٹیبلز ایٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد ہم پاستہ ایٹ کریں گے اس کو سرف کر دیں گے مسالہ لیور میکرونی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں تقریبا ہم نے لے لینی ہے آدھا سے ایک کپ چوب پیاز اور اس کو سرخ نہیں کرنا ہلکا سا سافٹ ہی کریں گے جیسے ہی یہ سافٹ ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں کلیجی ایٹ کریں گے تب تک کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے شملہ مرچ شملہ مرچ کی کر لیتے ہیں کٹنگ اس کو بھی آپ نے چاپ کر لینا ہے یہاں پر ٹاماتر ہے ٹاماتر یا پھر دو ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کر دینا ہے ٹومیٹو پیسٹ وہ آپ نے لے لینا ہے تاکہ اچھی سی مزیدار سی کلیجی جو ہے وہ تیار کر لینا ہے کٹیوی مرچیں ہیں دھنیا بھی کٹاوہ ہم اس میں یوز کریں گے حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے اور پسا ہوا گرم مسالہ ہے ریگولر سے مسالیں اور دیسی مسالوں کے ساتھ آج ہم میکرونی تیار کرنے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں نورملی یہ ہوتا ہے کہ سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ یا مختلف سوسز کے ساتھ ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا دیسی سٹائل ہے کیونکہ ہم کلیجی ایٹ کر رہے ہیں تو کلیجی کو کلیجی کی طرح ہی بنائیں گے پیاز ایٹ کر دی ہے اور یہاں پہ میں سٹیمر کا ڈھکن تو نہیں اٹھاری لیکن جو چاول ہیں وہ پکنا شروع ہو چکے ہیں اور بار بار کور اس کا مت اٹھائیے گا اس سے یہ ہوگا کہ اسٹیم نکل جائے گی اور اس کو اچھا سا کو کھونے دیں بریک کا میرے پاس ٹائم ہے اور جیسے ہی اگر بریک کے دوران پیاز سوفٹ ہو جاتی ہے میں کلیجی ایٹ کر دوں گی تمام کٹنگ کا کام ختم کر کے رکھیں گے واپس آئیں گے مسالے ایٹ کریں گے بھونیں گے تیار کریں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھٹا سا بریک والکم بیک واپس آ چکے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے صرف اتنا کیا تھا کہ پیاز کو رکھا تھا سوتے ہونے کے لیے چاپ ہم نے اس کو کر لیا تھا اور یہاں پر اسٹیمڈ رائس بالز جو ہیں وہ اسٹیم ہو رہی ہیں اٹلیسٹ آپ نے اتنا ٹائم ضرور دینا ہے کہ اس کے اوپر جو کچھے چاول ہیں ان کو ہم نے کک کرنا ہے اب میں سمیٹ کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ کلے جی جس کو ہم نے بہت ہی چھوٹا بائٹ سائز کٹ کر لیا تھا اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے ساتھ ہی میں سکیٹ کر دوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ جس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا زبردست سا آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ایک ہی کھوتی ہے چاہے ہم کلے جی بنا رہے ہیں گوشت ہے جو بھی ہے لیکن ہمیں فیل ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ مبادی پن بھی دور کرتا ہے اور اب سردیاں ہیں ادرک کی چائے اور ان تمام چیزوں کو ضرور اچھے سے انجوائی کریں اچھا لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا بھونتے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ٹاماتر اور جو ہمارے مسالے ہیں وہ ایٹ کروں گی اس کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں یہ ہے میرے پاس کچھی ہوئی لال مرچے ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے نمک نمک اس میں جائے گا اپنے تیسٹ کے مطابق تو آپ نے نمک اتنا ایٹ کرنا ہے کہ آپ کی میکارونی کے لیے بھی وہ کافی ہو ایک ٹی سپون اس میں چلا گیا سالٹ اور میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے حلدی پاوڈر ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے کٹا ہوا دھنیا تقریباً ایک ہی ٹی سپون آپ نے کٹا ہوا دھنیا لینا ہے اچھا کلے جی کا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم ایٹ کر دیتے ہیں چاپٹ ٹاماتر یہاں پھر آپ نے ایٹ کر دینا ہے ٹومیٹو پیسٹ یہ اس میں چلا گیا ساتھ ہی اس میں ہم نے ایٹ کر دیئے یہ مسالے نمک ہے کٹی لال مرچے ہیں اور میں دھنیا کو تھوڑا سا کوٹ لیتی ہوں جتنی دیر میں ہم اس کو اچھا سا بھونیں گے کلے جی جو ہے وہ سوکٹ ہو جائے گی پلکل لاسٹ میں میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے شملہ مرچ اور تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹ کے ایٹ کریں گے لیمان ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے جولین میں کٹیوی ادرک بڑا سا ہرہ دھنیا ہم اس میں ایٹ کریں گے اور کلے جی جب اچھی سی مزیدار سی چٹپٹی سی ہوگی تو پھر مسالہ لیور میکرونی جو ہے وہ آٹومیٹک زبردست سی زبردست مزیدار سی ہو جائے گی نمک مرچ آپ نے رکھنا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹاماتر جو ہیں وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جانے چاہیے کلے جی آپ کی سوفٹ ہو جانے چاہیے تھوڑا سا اب اس کو اس وقت ہم کر دیتے ہیں کور اس کو میں نے کور کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے آنچ کو سلو کر دینا ہے تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور یہ آگئی میرے پاس ایک ادت شملہ مرچ صرف لاسٹ مومنٹ پہ ہم اس کو ایٹ کریں گے کیونکہ زیادہ ایٹ کر کے بالکل بھی پکانا نہیں ہے اور میں ضرور کہوں گی وہ ہمارے دیکھنے والے جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون کیا ہو جوائن کیا ہو کوئی بھی اچھی سی خوبصورت سی بات آپ ہم سے شیئر کریں اور آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردستہ گفت یہ تھوڑی سی چاپ ادرک ہے جو میں سمیٹ کر رہی ہوں اور ہم نے ادرک کو جولین میں کٹ کر لینا ہے جس سے ہم اس کو گارنش بھی کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ادرک چاہیے اور اس کو سپائسی سا بنانے کے لیے جو چھوٹی والی باریک والی ہری مرچیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم چاپ کر کے ایٹ کریں گے گارنشنگ میں بھی یوز کریں گے ہرا دھنیا ہے ہری مرچیں ہیں لیمن ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے ایٹ کرنا ہے یہ ہو گئی جناب ادرک اسے تین چار ہم نے لے لینی ہے ہری مرچیں ڈپینڈ کرتا ہے کتنا سپائسی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اپنے فود کو آپ نے اتنا سپائسی رکھنا ہے جیسے ہی کلی جی گل جاتی ہے میکارینی کو صرف ایٹ کرنا ہے ٹاوس کرنا ہے اور سرف کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ اس کی کوکنگ جو ہے وہ نہیں کرنی ایک ادد آ گیا لیمن تو اسی دیر ہم نے کور کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم نے آنچ کو تھوڑا سا کرنا ہے تیز اور یہ جو بولز ہیں ان کو ہم نے لاسٹ مومنٹ تک پکانا ہے رائس اچھے سے اس کے جیسے ہی کوکو جاتے تو اس کا بالز جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں کیونکہ اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت زیادہ پکانا ہو گلانا ہو اچھا اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں تھوڑی سی ہری مرچیں یہ چلی گئی اور ہم نے ساتھ ہی ایٹ کر دینا ہے لیمن جوس اچھی سی کھٹی سی مزیدار سی کلے جیت ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا ایٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ ساتھ ہی لاسٹ میں ہم شامل کر دیں گے ایک عدد چاپٹ شملا مرچ یہ چلا گیا اس میں پسا گرم مسالہ چاپٹ شملا مرچ اس میں ہم نے ایٹ کر دی اور اس کو ہم نے اچھا سا کر لینا ہے دوس جسٹ ہم اس کی اچھی سے مکسنگ کر رہے ہیں تیز آج پہ پکا رہے ہیں تاکہ جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور ٹاماٹر جہاں وہ نظر آنا بند ہو جائیں مسالہ اچھا سا چٹ پٹا سا تیار ہو نمک مرچ آپ نے اتنے حساب سے ڈالنے ہیں کہ پاسٹا کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو مسالہ ہے ایکسٹرا ہم پاسٹا میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر رہے ہیں نمک ہے مرچ ہے تمام چیزیں اس کے حساب سے ہی میں نے ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا سا ہاف بنچ جو ہے وہ ہرے دھنیے کا ہم اس میں شامل کر کے اور پھر ہم اس کو سرف کر دیں گے پھر اچھا سا میں اس میں آئل اور ایٹ کروں گی لے جی آپ نے اچھی سی بھون لینی ہے پاسٹا کو آپ نے سٹرین کر لینا ہے ٹیپ وارٹر سے گزار کے اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے آپ رگ دیں تو بہت اچھے سے رہے گا اور اگر پھر بھی بال بن جاتی ہے دیکھچی میں زیادہ پانی لیں اس میں آپ نے پاسٹا کو ایٹ کرنا ہے ہلکا سا ہاتھوں سے آپ اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں گی تو بہت ایزی الگ ہو جائے گا اگر کہ آپ نے اس کو اوور کک نہیں کیا ہے تو ٹویسٹڈ پاسٹا ہے میرے پاس اور آج ہم یہ یوز کر رہے ہیں آپ اپنے پسند کی شیپ جو ہے وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی مسالہ بھونتا ہے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو اور بھونوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس میں یہ ایٹ کر دیں گے گوائل ہوئی بھی جو ہمارے پاس میکارونی اور میں فریج سے ہرا دھنیا نکال لیتی ہوں ہرا دھنیا بھی چاپ کر لیتے ہیں چلیں جی آگیا ہمارے پاس ہرا دھنیا تھوڑا سا ہم نے لے لینا ہے اس سے گارنشنگ بھی ہوگی اور اس کی بڑی اچھی سی مزیدار سی خوشپو ہوتی ہے ہمارے جتنی بھی پاکستانی کھانے ہیں تو ہرا دھنیا ہری مرچیں اس کے بغیر کچھ ادھورا سا فیل ہوتا ہے اچھا بریک پر جانے کا ٹائم ہے ریکیپ بریک ہے تمام چیزیں اچھے سے آپ نے دیکھنی ہے فالو کرنے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں بریک پر جانے سے پہلے اس میں ایٹ کر رہے ہیں یہ بوائل ہوئی بھی میکارونی یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہرا دھنیا ایٹ کر رہے ہیں اور میں اس کو مکس کر کے سرونگ پلیکٹر میں نکالوں گی آپ نے بہت اچھے سے ریسی پی کارٹس کو دیکھنا ہے فالو کرنا ہے کہیں بھی نہیں جائیے گا ہم تھوڑی اسی ہی دیر میں واپس آ رہے ہیں دیکھتے رہیے دعوت میکارونی لیور مسالہ اچسا ابلی میکارونی ایک پیکٹ بکری کی کلیجی تین سو گریم ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ نمک ہسپ زائقہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ کیوب شملا مرچ دو عدد ہری مرچیں دو سے تین عدد ٹیمارٹر کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے جولین ادرک ایک کھانے کا چمچہ لے جی گل جائے اس کے بعد اس میں شملا مرچ ہری مرچیں لیمون کا رس ہرہ دھنیا جولین ادرک اور میکرونی ڈال کر مکس کر لیں اور سرف کریں اسٹیمڈ رائز بالز اجسا چاہ وال ایک کھ بھولے انڈے تین عدد چاپٹ ہری پیاس چار عدد ادرک ایک چاہ کا چمچہ کٹا لہسن دو جوی سویا سوس دو چاہ کے چمچے بھونے تیل ایک چاہ کا چمچہ چینیا تھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ چاپٹ دھنیا دو کھانے کے چمچے ترکیب چاولوں کو بھگو دیں اس کے بعد باقی اجسا مکس کر کے بالز پنا لیں پھر بالز کو بھیگی چاول میں کوٹ کر کے سٹیمر میں بیس منٹ اسٹیم کر لیں والکم بیک وپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت یہاں پر میں نے بالز جو ہیں وہ نکال کے ردی ہیں میکرونی لیور مسالہ بھی ہم نے یہاں پر ایڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب میں نے بس صرف کیا کرنا ہے کہ اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف پھر سا اس پر لگا دیا ہے لیمن یہ تھی ہماری آج کی ریسپیز اور یہاں پر ایک عدد میرے پاس گارنشنگ ہے تو کیوں نہ اس کو ادھر رد دیا جائے تاکہ پلیٹر پر اچھا سا خوبصورت سا کلر بھی آ جائے چلیں جی یہ تھی ہماری آج کی ریسپیز امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور پسند آئی ہوں گی اور آج میرے شو کے بعد ہمارا لائف شو ہوتا ہے لذت اور اس میں آج بننے جا رہا ہے اچاری چنہ پلاؤ اور ترگیار ہونے جا رہا ہے مچھلی کا ککا کٹ تو ضرور دیکھئے گا جناب اور ہمارے تمام ہی شہرز جی ہیں وہ سی فون خاصا تیار ہو رہا ہے کیونکہ سیزن بھی ہے کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور بہت زیادہ مچھلی کی پیداوار بھی ہوتی ہے اس سیزن میں اور آپ دیکھنے جائیں تو بہت زیادہ بکتی ہوئی بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور دیکھئے گا فالو کیجئے گا روبینہ ملتان سے آج کی وینر ہے تو روبینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری اور مسالہ کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے مسالہ ٹی وی کے نام سے اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کی جاتی ہیں کوئی چیز دیکھنے سے رہ گئی ہے مس ہو گئی آپ وہاں پر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس آئیں اور ساتھ ہی اگر دعوت کا پیج آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا ضرور جوائن کر لیجئے تاکہ تمام ریسپی کارڈز وہاں پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور کوئی چیز دیکھنے سے رہ جاتی ہے نہیں لکھنا چاہتے ہیں مس ہو جاتی ہے آرام سے آپ نے ریسپی کارڈ کو اپنے پاس گیلری میں رکھ لینا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت نے ساتھ دیا کل آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی